جیدیو اور نتیز کمار دونوں ایک دوسرے کے پریائے باچی ہیں نتیز کمار کے بغیر جیدیو کا کوئی استطر نہیں ہے نتیز کمار اب کچھ ہی دن کے مہمان ہیں وہ بھلے راشتی ادھاکچ رہیں جیدیو میں یا نہیں رہیں اب وہ مکہ منتری نہیں رہیں گے لالو جی نے پورا چکر بیو رچ دیا ہے جسی دن انہوں نے عبد بہاری جی کو سپیکر بنایا پانچ گو ایم ایلے گھٹ رہا ہے وہ پانچوں دورل چلا آئے گا پائی دل ہافتے ہوئے آ جائے گا وہ اب اسی لیے کچھ ہی دن کے مہمان ہیں وہ اب اسواس پرستاؤ آئے گا تیجا سی مکہ منتری ہوں جیدیو سے جائیں گے پانچ نہیں جائیں گے دس چلا جائے گا بلائے بھی ہو سکتا ہے ہاں ہاں پکڑ تو کم ہو گئی ہے جن کی پکڑ ہے وہ بلے کڑائیں گا یہ تو آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں ہم لوگ تو کبھی ان کے منتری پرست میں جرور رہے لیکن کیچن کیبنیٹ کے صدس نہیں رہے اب کوئی کیبنیٹ ربنیٹ نہیں رہنے والا ہے اب نیتیس کمار کچھ ہی دن کے مکہ منتری پد کے مہمان ہیں اگر انہوں نے سوکچھا سے تیجا سی جادب کو مکہ منتری نہیں بنایا تو لالو جادب سارے گوٹی شیٹ کر دیا ہے چکڑ بیو سترنج کا مہڑا پھٹ ہے نیتیس کمار یا تو خود سلندر کر کے بنا دیا ہے یا پھر لالو جی لے لیں گے بھائی نیتیس جی کسے اوپر اٹھنے کا کوشش کیجے گا تو وہ تو کارٹ چھانٹ کر کے بیٹھائیے دیں گا یہی ہوتے رہا جادیوں میں جب جورج نہیں بچے تو اور کون بچے گا جورج سے بڑا کوئی بیکتت نہیں تھا جس نے سمتہ پارٹی سے لے کر کے جادیوں بنایا تو جب جورج کو نیتیس کمار نہیں بکہ سے رسی پی کو نہیں بکھ سے تو سرد جادہ وہ للن سنگھ کون چیز ہے دوسرا سان سر سنجے راوت نے کہا ہے کہ جو ایدھیا میں جو کارکرم ہونا ہے اسے بی جے پی ایسے کر رہے ہیں مانو ان کا امیجی کارکرم ہو وہ اپنے من سے بھی منتر دلوار رہے ہیں لیکن ان کی پارٹی اور ادھر تھا کر رہے ہیں ابھی نہیں جائیں گے بی جے پی کا جو کارکرم وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا تب ہم بھگوان رام کو وہاں پوڑا کریں ارے بھائی ادھر تھاکرے جی سنجے راوت آئے نہ آئے پران پرتشتہ ہوگا ہی کسی کو اگر لگتا ہو مرگا کو لگتا ہے کہ ہم جب تک نہیں بانگیں گے تو سرج بھگوان اگبے نہیں کریں گے یہ نہیں ہے سرج کا اگنا تیہ ہے پران پرتشتہ ہونا تیہ ہے جس کو آنا ہے آئے جس کو نہیں آنا ہے راہل گاندھی پھر سے یاترہ کی شروعات کر رہا رہے ہیں کانگریس کا ساتھنا دیوز بھی ہے کہا کہ ہم آئیڈیلوجی سے کانگریس کے اجھیکٹس نے اٹھا ہے ہم آئیڈیلوجی سے کبھی نہیں گھا سکتے ہیں راہل گاندھی کی دوسری طرف یاترہ شروع کریں گے راہل گاندھی کوئی یاترہ کر لیں اب گیان یاترہ کر لیں ابھی تک تو کون نیا یاترہ ہے بھارت جوڑ یاترہ ختم ہو گیا اس میں کیا ریجلٹ آیا پارٹی کا اس سب دیکھ رہا ہے نورتھشٹ کا چنا ہوا ادھر ہوا اب دوسری یاترہ ہی نکال رہے ہیں نیا یاترہ یہ کس کا نیا یاترہ کون سا نیا یاترہ ہونے والا ہے بابری مسجد کو نیا یاترہ دلائیں گے گیان باپی کو نیا یاترہ اب مطورہ کو نیا یاترہ کون سا نیا یاترہ ہے پھر آگے وہ نکالیں گے گیان یاترہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جوری ہے ان کو گیان یاترہ نکالنے کی کوئی یاترہ نکالنے جو دیش کو گالی دے گا باہر جا کر کے دیش اسے کبھی نہیں سوئی کارے گا دوستم موسیقی